اسلامی ترقیاتی بینک کا پاکستان کو چار ارب بیس کروڑ ڈولر دینے کا اعلان اسلامی ترقیاتی بینک نے سیلاف سے متاثرہ پاکستانی علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے چار ارب اور بیس کروڑ ڈولر دینے کا اعلان کیا ہے اسلامیاتی ترقی بینک کے صدر نے جینیوہ میں پاکستان میں سیلاف سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے حوالے سے جاری کنفرنس کے دوران پاکستان کے لیے بڑا اعلان کیا اسلامی ترقیاتی بنک کے صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو تین سال میں چار ارب بیس کروڑ ڈولر فرام کیے جائیں گے اس کے علاوہ وہ عالمی بنک نے بھی متاثرہ علاقوں میں دو ارب ڈولر کی ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے اس سے قبل فرانس کے صدر ایمانیول میکرون نے بھی پاکستان کے لیے ایک کروڑ ڈولر امداد کا اعلان کیا وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کرنے پر تمام ممالک کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ پاکستان مشکل وقت میں تعاون کرنے والے ممالک کو ہمیشہ یاد رکھے گا